بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام على الرسول السخلائم محبوب رب المشیخین المغربین جد الحسن والحسین والخاسم محمد اللہ احمد صلی اللہ محمد وعالی محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ احمد صلی اللہ علیہ وعالی محمد حضرت آلہ نے امام جو رجبت کی اس امام بارگاہ باب علیم کی مجلس یہ کہی ہے سترہ رمضان کی مجلس ہے شبہ اٹھارہ مجلس 2018 مجلس کا آغاز میں نے ایک ایسی آئے مبارک کے جز سے کیا پوری آیت نہیں ہے جز ہے کہ جو اس وقت پڑی گئی کہ ابھی اسلام نہیں آیا اسلام آنے سے لگ بک اپروپسیمیٹری 12-13 years پہلے اس آیت کی چلاوت کیلئے پورا یہ آیت کی چلاوت کیلئے اور اسلام بعد میں آیا قرآن پہلے پڑایا کس جگہ پہ ہوا مکہ میں ہوا خانہ کعبہ کے پاس آپ سمجھے یہ کس نے پڑھا جب سولہ رجب کو اللہ کا رسول جنب ابو طالب اسلام کے ساتھ خانہ کعبہ پہنچا کعبہ کا ایک حصول ہے جو بھی کعبہ جاتا ہے لہم دو جارہ کسیب کرے اللہ حیرین جتنی آیستہ پہلے گا بہت بڑی جگہ آئے ہیں مجالس میں آئے گا کہ کعبہ کعبہ کے ہر کورنر پہ دعا کعبہ کے ہر کورنر پہ کعبہ کے ہر کورنر پہ ایک ہی پورٹل سے زمانے کا امام جو نزبت میں نہیں آئے گا کعبہ میں آئے گا کیا آئے گا انشاءاللہ جب میں وہ بائیس رمضان سے میری ٹاپک ہے سائنس آف ڈی اپیرنس آف علاماتِ ظہور اور کون امام کے لشکر میں شامل ہوئی ہے کون جائے گا اللہ ہم سب کو لکھے جائے اللہ ہم دعا تو کرتے ہیں اس لیے کہ اس ایک امام کی سیارت تیرہ معصولین کی سیارت کے بڑا اور ہم جو دنیا میں آئے ہیں یہ ساؤت افریقہ کو یا دنیا کے بڑے بڑے شہروں کو دیکھنے نہیں ہے یہ آنکھوں میں جو روشنی آئے ہیں پرزن زہرہ کی زہرت کے لیے ہیں امام وقتی شامل باوازِ برد صلوات اللہ صلی اللہ محمد کعبے کے ایک ایک کاؤنر ایک ایک حصہ اس پر ایک عجیب عجیل امپورٹنس انشاءاللہ ان مجال اس میں بہتا ہوں گا کہ صفحہ کیا ہے مرمہ کیا ہے کعبہ کیا ہے کعبے کے ایک کاؤنر پر اور جو ہم کو ملے گا امام اسی جگر سے اس لئے کہ پہلا بھی میں ملا آخری ہوئے ہیں تو یہ آیت کا جب جناب ابو طالب اور اللہ کا رسول پہنچے بھی اسلام نہیں آئے تو سیدھا کعبے میں انٹر ہوئے تو شروع سے کعبے کا یہ تھا کہ جو اسی میری ٹاپک ہے who is امام علی شیعہ یہ پانچ دن امام علی کے شیعہ جو پھر کہ امام علی کا کو شیعہ کون سا چاہیے مومن امیر المومنین کی نگاہ میں کیا ہے علی کا شیعہ کون ہے ہمارے بولنے سے نہیں ہوتے کہ ہم ہم علی کا شیعہ ہم پوری زندگی بولتے تھے کہ میں امام علی کا شیعہ ہوں مولا اس میں کیا بولتے کہ یہ میرا شیعہ ہے میرے بولنے سے شیعہ تھوڑی ہوتے ہیں بولنے سے کچھ نہ ہوتے ہیں تو وہ پانچ دن کی یہ ٹاپک بھی نہیں ہے میں فرس رہ بول رہا ہوں پانچ دن کی ٹاپک بھی نہیں ہے گھنٹے کی مدلے سے لیکن اور رمضان کی امپورٹنس کہ رمضان ہم دعا کریں گے نا کہ میں مولا علی کا شیعہ بن جائے ہمیں پوری زندگی یہ کی دعا ہے کہ مولا آپ مجھے ایکسپٹ کریں یہ یہ نا اس لئے کہ اسلام میں کوئی چیز گرانٹیٹ نہیں آپ سمجھ رہے میں کیا بولا گرانٹیٹ کوئی چیز نہیں آپ کو عمل کرنا ہے پھر منزل تک پہنچے کوئی چیز گرانٹیٹ نہیں میں لے کے کھلنے کا ذمہ دا جو میں بول ہوں گرانٹیٹ نہیں ہے اسلام ہمارے باب لازہ Iciہ procure ہوں تو میں بھی Rising ہم نے کیا کیا اور پھر ایک چندہ سنو قرص پھر یہ گرانٹیو بھی نہیں ہے پھر یہ گرانٹی بھی نہیں ہے آپ بچپنے سے شیعہ ہوں مولا علی کا شیعہ مولا علی کا چانے والا مولا علی کسی نے دعوال کرتا یہ گرانٹی نہیں کہ میں موت بھی میں شیعت پہ آئی کتنی بڑی باتモڈ رہا ہوں ہم کبھی ڈرکتے خوف کار رہے آپ سوال کر سکتے ہیں کہ یہ کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ میں پوری سندھ بھی شیعہ رہا ہوں اگر یہ رہتا تو ہمارے پاس دعائیں نہیں رہتی دعائیں عدیرہ اسی لیے رکھی گئی کہ تمہارے ایمان کا پروٹیکشن ہے کیوں کہا جاتا کہ اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو بہت ساکتا دوستو ہم غفلت میں ہم اگنورنس میں ہم یہ سمجلہ پاکشیہ ہوں اسی غفلت میں گذر ہے اس لیے کہ شیطان لگاوا ہے ایک لمحے کے لیے بھی شیطان آپ کو صلاح کے مستقیم سے ہٹا دے اور آخری زمانے کی علامات میں ایک جملہ سنی لو علامات نہیں پیش کر رہا لیکن آخری زمانے میں اللہ کا رسول بور رہا عابد بگرانی نہیں بور رہا یہ اللہ کا رسول جس کو ابو جہل نے صادق کہا وہ رسول کہا کہ میرے بیٹے کے ظہور سے پہلے ہمارا کلمہ پڑھنے والے نے مولا کے چاہنے والوں کی بات کر رہے جو ایمان کا انتظار کر رہے جو ساتھ ساتھ ستھ ستھ ساتھ سال سے الاجل 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 بور رہے ان کا یہ حال ہوگا ایمان رسول کہتا کہ رات میں سو گے رات میں سو گے ایمان کے ساتھ اور صبح اٹھو گے ایمان تم سے رقصت ہو جائے گا ایسے رقصت ہو جائے گا جیسے سورما لگاتے ہو اڑھ جاتا پتا نہیں چلتا ویسی ایمان پتا نہیں چلے گا رقصت ہو یہ حالات آنے والے ہم بڑا ایزی دے کے گرانٹیڈ ہو کے بیٹھے رہے ہیں میں نے ایمام علی کے شیعہ کی ٹاپک چنی کیوں کہ تھوڑی سی میرے یود میں بڑھوں کے لیے نہیں پڑھا میں یود کو بڑھا کہ you have to check yourself چوبیس گھنٹے الارٹ ہوئے ہیں چوبیس گھنٹے کبھی بھی حملہ ہو سکتا اور آخری زمانے میں پیسہ چوری نہیں ہوگا شہرت چوری نہیں ہوگا گھر چوری نہیں ہوگا تمہارا ایمان چوری کچھ ہی نہیں ہوگا ایمان چلا جائے گا کتابیں اڑھا گے دیکھ لیں ایک ہزار بھوک سے ایک ہزار بھوک سے منام لوں مزار کے لیں سالوں اوپر سے لیں گے نیچے تک علماء نے ساری جو لکھا اور یہ لکھا کہ آخری زمانہ سب سے زیادہ سب زمانہ ہے اس زمانے میں شیعیت کو بچا رہا اس زمانے میں فلایت کو بچا رہا میں تمہاری زمانہ دی یہ رسپ رسپونسپلٹی آج آپ خود دیکھا پوری دنیا پہ ندا کالو مولا کے نام پہ کتنے گروز ہم نے ایمان علی کی محمد سب اپنا پشیہ بتا پاکٹس میں بدل دیں شیعیت پاکٹس میں بدل دیں یہ گروز یہ گروز یہ گروز یہ گروز سب آپ بول رہے ہیں میرا اخیدہ سلی ایک دوسرے سے بات نہیں کرتے ایک دوسرے کے اخیدے کو اکسر نہیں کرتے بولتا میرا اخیدہ سلی علی کے نام پہ ایمان علی کے زمانے میں یہاں نہیں تھا سلمان کا وہی اخیدہ تھا وہ ابوزر کا تھا وہاں سے اخیدہ ہے وہاں تو بدلے میں نہیں تھے وہاں شیعیت پاکٹس میں نہیں بنی تھی آج ہر شہر میں دس پاکٹس بنے رہے ہیں افسوس سے کہاں سید تُسے دیکھ یہ میمبر کی سمہ داری ہے جو میں بیان کھا کہ اگر اے میری پانچ یہ تخریروں ایک لڑکا یا لڑکی بھی مستحقن ہو جائے مضبوط ہو جائے ولایتی علی میں تمہیں کانیاں کو جائے مجھے ایک لکھ کو بدلنا نہیں ہے میں سلم آپ کے لئے نہیں پڑھا جانس بک کے لئے میں گروز اس لئے کہ میرے مزر سے یوٹیوب پہ جارے دنیا سن رہی سو میں سب تو یہ میسیجر ہے اس لئے کہ پوری دنیا سب سن رہے جب جائے کی کلی میری یہ کی خواہش ہے یہاں تو ماشاءاللہ سم مومنین ہیں مولا آپ کو سلامہ ترکی ایمان کے ساتھ ترکی ارے بابا موہ یا ہو تو موہ کھولو یا مطلب کس کے عمین قبول ہو جائے میرا ایمان بچ ہے ایک چیز یاد رکھو دنیا کی ہر چیز ایک طرف ہے ایمان ہے ایمان ایک طرف ہے ایمان نہیں ہے تو کچھ ہے ایمان کیا ہے مولا کی محبت ہے اب محبت ویسی محبت نہیں کرنا جیسا ہم کریں ہمیں جنگل مک کرنا وہ محبت نہیں ہے کہ میں بولنا رہا ہوں میرا مولا میں مولا آپ سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں وہ محبت کرو جو علی چاہتا ہے اپنی مرضی کی محبت نہیں اسلام انکنڈیشنل سرندر کا نام ہے انکنڈیشنل سرندر اگر ایمان علی بودے کہ یہ ہے یہ دن ہے تو دن ہے یہ رات ہے یہ رات ہے تو یہ رات ہے اپنی مرضی نہیں چاہتے غدیر میں یہی تو کہا تھا کیا میں تمہارے نفسوں پر تم سے زیادہ خدرت رکھتا ہوں تو وہ مسلمانوں نے کہا تھا کہ بے شک ہم سے زیادہ آپ کو طاقہ کے ہمارے نفسوں اس کے بعد کہا ہم انگلتوں اور راہ و فاتح پہلے نہیں کرتے تو وہ ہے انکنڈیشنل سرندر کا نام علی بلایت علی ہے تو جب پہنچے کعبے میں تو نہ دروازے کے پاس گئے نہ حجر ایسوات کے پاس گئے اس جگہ پہ گئے کہ جہاں سے بی بی گئی تھی میں واقعہ نہیں پڑھا کر رہا ہوں جہاں بی بی گئی تھی میں ہی گئی تھی اس لیے رسولتر جانتا تھا کہ آنے والی کہاں سے اس جگہ سے آئی کہ جہاں سے گئی تھی دروازے سے اس لیے نہیں آئی واپس اگر صرف دروازے سے واپس آ جاتی جو لنیا کہتی وہ اتفاق تھا دیوار کا پھٹنا دوسری دفعہ دیوار کھلی تو پتا چلا یہ اتفاق نہیں تھا یہ مرزیہ خدا تھی یہ مرزیہ خدا تھی تو بس کھڑی میں دیوار شکھ ہوئی اور ٹائم بھی ایڈجس کر کے گئے تھی ان کو تو معلوم نہیں پتا تھا کہ کب آنے والی بی بی آئی میں واقعہ پڑھا نہیں پڑھا ہوں میں صرف آیت بتا رہا ہوں بی 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 باہر ہے وہ واقعہ آپ کے سامنے واقعہ نہیں پڑھا لاکہ اللہ کے رسول کو سلام کیا سلام کر کے کہا کہ بیٹا بچے نے آنکھ نہیں کھولی تو کہاں وہ میرے حوالے کر رہے ہیں اللہ کے رسول کی آبوش میں آیا میرا مولا آنکھوں کو کھولا یہ عجیب فضیلت ہے میرے مولا کی کہ آدم سے دیکھے تاظرور اے امام کسی نے رسول کی آبوش میں آنکھ نہیں کھولی دنیا میں آنے بعد جو سب سے پہلے کسی چہے کی زیارت کی تھی وہ چہے رسول تھے لیا اب دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا تیس سال کے بعد آرمونس تھیرٹی ایس کے بعد ملاقات ہوئی تھی ظاہری طور ہاں بڑا خاموس سن گئے میں سٹاڑنگ میں تھوڑا سا کہ زیادہ دوس ہو گیا نہیں ایک چیزیاں پرکو جو مجھے سنا آئے وہ جانتا ہے میں مجلس ایسے نہیں پڑھا کہ میں آپ کو ایک گھنٹہ خوش کر کے بھیجھ دوں مقصد و مجلس یہ ہے کہ بیماری کو چھوڑو علی کی محبت میں سیکھو صحیح علی والے بان بس میرا مطلب نہیں ہے خدا نہ کر ساں صحیح علی والے نہیں ہے مطلب نہیں ہے میں بتا رہا اس لئے کہ ایک ہزار کانٹے ہمارے ساتھ ہیں ان کانٹوں کو ہٹا کے پھولوں کی طرف جانا نارائے حید علی سمجھوئے دو بھارت تھپی اس کے بعد ایک دوسرے سے ملاقات ہوتی ہے ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکرائے پوچھا سمجھو علی نے کہا آپ یہ ماں سمجھو کہ انگلیش نہیں آتی تھی اگر علی انگلیش نہیں کوئے تو دنیا نہ ملے یہ کا ہر زبان کا مالک ہے سلی مانے حوال یا حوال یا میں نے بھار زبان کا مالک ہے تھا گفتگو� کہ یا رلی کچھ سنا تو انہوں نے سنانا شروع ہو میکہا ہونے تکேر میں نہیں جا سکتا ہوں اندبیان کے اندبی او پر سائفے سنا کر کہا خرآن سو ابھی خرآن آیا نہیں تو اگر آج آج کے میرے سامنے کوئی بولے یار خرآن کا کوئی سورہ پڑھے کون سر سورہ پڑھے گی کوئی تو بولو سب سے اچھا سورہ لبنگ سورہ کونسا ہے سورہ یوسف آپ انجوئی نہیں کریں یہ بارٹ کو اللہ بولتا لبنگ سورہ ہے اللہ بولتا ہے کہ میں تُمکہ بہت اچھی مزے کی سٹوری سناتا ہوں سورہ یوسف سب سے لبنگ سورہ ہے تو ہم سورہ یوسف سنائیں گے یا سورہ الہم پڑھیں گے یا یاسید پڑھیں گے یا رحمان پڑھیں گے سورہ بخار تو کبھی نہیں پڑھیں گے پڑھیں گے کون پڑھے اتنا لمبا سورہ مولا علی نے کیا کیا رسول نے یہ نہیں کہا کہ یہ سورہ سنو یہ سورہ کہ خرآن یا مجھید خرآن کی قلابت ہے یا سا دوسرے کتابوں کی قلابت ہے مولا نے ایک سو چودہ سوروں میں ایک سورہ کو پک کیا ایک ہی سورہ کو پک کیا اور سورہ امام کے یہ ہے سورہ مومنون سورہ مومنون کو پک کر کے پہلی آئے دنیا میں آتے ہی علی نے آنانس کیا دنیا میں آتے ہی علی نے اعلان کیا آغوش رسول میں ہے اللہ کا رسول بہتا ہے کہ خرآن سنو علی نے ایک سو چودہ سورے میں ایک سورہ کو پک کیا پک کر کے پہلی آئیت پڑھیں کیا کہ خد افلاح المومنون آج مومن فلاب آگیا مولا کا نام لینے والوں کو سلامت رکھے اور آپ کو سلامت رکھے اسی نام کے ساہر زندہ رکھو بس یہی نام اپنے بچوں کو سیکھا روزانہ صبح ہو کے ایک سو دس مٹہ بات فجر کی نماز کے بعد آٹھ بجے نہیں نماز فجر کے بعد if you say 110 times یا علی مدد یا علی مدد یا علی مدد you start your day with یا علی کیا بہت رہا ہے دن کا آغاز لی کے نام سے کرو دیکھو دن کیسے گزرتا ہے نار اے حیدر یا علی مدد اور یہ نام بغیر وزو کنے لے رہا ہے اس میں آزم ہے یہ نہیں ہے کہ صرف ہم یا علی مدد یہ ایک دفعہ تمہاری زبان پر علی کا نام آئے نا تو ہماری سامنے سے پڑھ دے رکھ جانا چاہیے ہجابات اتنا چاہیے یہ نام کیا دیوار کے پیچھے کیا ہے تو سننا انشاءاللہ علماء کے کچھ مالخواب بتاؤں گا آپ کو انشاءاللہ مددالی صاحب بیتا میرے پاس پورا ٹائم میں یہ چودہ دیں لیکن وہی ایک گھنٹ آئے ایک گھنٹے سے زیادہ نہیں ہے مجھے معلوم ہے تب ایک گھنٹے میں جتنے آپ سنا سکوں گا سناؤں گا لیٹرلی دیوار دیوار کے پیچھے کیا ہے کو دیں گا کوئی ترجیب کی بات نہیں کروں کوئی سٹوری نہیں سنا یہ حقیقت ہے مولا کے نام کی بطاقت ہے لیکن اے صدس مطابق صبح میں اٹھ کے میں نے بولا یالی 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 اور پھر فورا بول دیا مسلحے سے اٹھا اور اس نے حرام کھا لیا کہ شان تک تمہاری زبان سے پھول مرسے ہیں جس زبان سے علی کہتے ہونا اس زبان میں مٹھاس آنا چاہیے کرواہت نہیں ہونا چاہیے تو اس میں امام علی نے کہا کہ آج مومن فلا پا گیا تو ایک چیز کنفرم ہوگی قرآن سے کہ نجات مومن کو ہے یہ اعلان علی نے کر دیا لیکن کون مومن اب یہ پانچ دن ہوگی کون ہے مومن ہم مومن ہیں آپ دوسرے پر مومن سمجھو ہمیشہ اپنے آپ کو نہیں سمجھو دوسرے پر ہمیشہ مومن سمجھو اس لئے کہ اس کے گناہ تم کو معلوم نہیں تمہارے گناہ تم کو معلوم نہیں ہم اپنے آپ کو مومن سمجھتے سامنے والے بھی مومن نہیں سمجھتے کتنا چیز ہے کہ مومن کس کو سمجھ رہے ہیں ہم کس کو سمجھ رہے ہیں اپنے دماغ تم کو تمہارے گناہ مانو ہے کہ what you have done in your life تو تم تو چیک کر سکتے کہ میں یہ کیا یہ کیا یہ کیا یہ کیا یہ کیا سامنے والے کی کوئی چیز نہیں مانو تم ہمیشہ سامنے والے کے لئے پوزیٹیف رہو کہ یہ مومن ہو یہ تنفہ میں کہ نگات مومن کو تو مومن کیا ہے مومن کی پہچان چلو معصوم سے پوچھتے ہیں کہ علی کا شیعہ کون پہلی ریوائی پلیس قرصہ طبیس مينٹ مینٹ آلی ہو گئی کہ میرا جو کہا کہ مومن امیر مومنین کی نناはいی یہ میری ٹاپک ایکیس رمکان تک آناخی رمکان تک سائنس افری موومنی ایمام علامہ اور امام زمانہ کے رشکر میں شامل کون ہونے والا وہ بڑے انفرشنگ واقعات کی آئی اور مجھے معنیوں کے بائیس رمضان کے بعد سب افتار پارٹیز گھروں میں بیٹھ جاتے ہیں ہاتھیں نہیں مدلش کر اس لئے اعلان پہلے کر تو آج امام سے پوچھا گیا کہ مولا امام رضا آپ بتا یہ کہ آپ کے دادا کے شیعہ کی کوالٹیز کیا ہے دادا کے شیعہ کی پہچام کیا ہے صفات کیا ہے آپ کے دادا کے شیعہ آپ کے شیعہ میں کیا ہونا چاہیے اور کیا نہیں ہونا چاہیے یہ کوئی اور نہیں بول رہا ایک معصوم امام اپنے معصوم دادا کی شیعوں کی فضیلت بتا کوالٹی بتا کہ یہ 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 21 چیزیں ہوں تو وہ امام کا مومن بنے گا امام علی کا شیعہ بنے گا میں یہ نہیں بول رہا کہ کسی کے پاس نہیں اسے مجھے کوئی حق نہیں ہے بول رہا تو اکیس چیزیں بتائیں گے معصوم دا تو میں پورے اکیس بتا دوں گا پانچ دنے نہیں ہوا تو بعد میں اس سے پوچھنا میں آہستہ آہستہ بتا دوں گا یا آئندہ آنے والی مدیسوں میں بتاؤں گا لیکن اکیس چیزیں بتائیں گے کہ یہ قولیٹی لڑکی لڑکا عورت مرد سب اور اس کے بعد تم یہ سوچنے سے زندگی نہیں بزارے کہ میں ہوں علی کا شیعہ میرے بچے ہو یا نہ ہو میری بیوی ہو یا نہ ہو یہ بھی اس میں ہے تم کو یہ فکر بھی آنا ہے کہ اگر میں شیعہ علی ہو تو میری اولاد بھی ہو اسے کہ تمہاری زمداری ہے تمہاری ریسپانسیبلیٹی ہے تمہارے پاس اللہ کی امانت ہے بچے روزہ محشہ پوچھا جائے گا کہ میری امانت کا ساتھ تم نے کیا کیا عورتوں کے یہی میسید خود نماز پڑھ کے سیٹیسفائید مت ہو دونس بگ میں خود عبادت روزہ رکھ کے سیٹیسفائید ہو تو کہ آم دوئنگ مائی جوب اوکی ہے یا دوئنگ یا جوب لیکن تمہاری جوب میں یہ لوگ بھی ہیں اولاد بھی شاہر کے اوپر بچے بھی بیوی بھی اس کے بعد اس کو چاک شرائے شاہر وہ بھی ہے ہیڈو کی دھانی ایک اکیس چیزیں بتائیں دوستو بولنا آسان ہے علی والا بننا مشکل ہے اس لیے کہ جنگت کسی اور کی نہیں ہے علی والوں کی جنگت ہے نجات علی والوں کے لیے ہے غفلت میں مت رہو کہ مجھے تو نجات مل جائے یہ ہنڈرڈ پسند میں رہے جائے جب لائے اور سے سرو دو ہنڈرڈ پسند بول رہا اگر ریل علی کا شیعہ ہے ریل علی کا شیعہ ہے ریل مومن ہے ریل مولا علی سے محبت کرتا ہے اپنی زندگی کو مولا علی کی صیرت پر عمل کرتا ہے اپنی زندگی کو چلاتا ہے علی کے اشارہ پر علی کے اشادات کے اوپر تو اس سے لہت میں کوئی سوال نہیں اس کی لہت چھے فٹ کی نہیں وہ محلات بنے لیں اس لئے کہ امام علی نے کہا نیچل بڑھا میں میرا مولا کا جملہ ہے کہ تم اپنی لہت کو اپنی گریف کو جنت کے باغوں میں سے باغ بناؤ علی کہنا کسی اور نے نہیں کیا یہ جملہ ہے کہ جنت کے گارڈنز تم کو دیچھے ملے گے ابھی محشر نہیں ہوا ابھی خیامت نہیں ہوئی ابھی جنت میں نہیں گئے ابھی صراح میں نہیں گئے کچھ نہیں علی کہا ہے کہ تم مومن ہوگے تو تمہاری لہت تمہاری گریف تم جانرز بک میں دفن ہو کہ کہیں دنیا کے حصے میں دفن ہو جو لکھائے گا بیٹا تم ہمارے پاس لیکن کون وہی در صیرت علی کے چھتا ہے اپنی مرضی کی صیرت نہیں اپنی مرضی کو ہٹا دے ہماری کوئی مرضی نہیں جو میرا مولا کی مرضی وہ ہماری مرضی امام غزہ سے پوچھا گیا کہ آپ تُو دادا کی کیا ہے کولیٹی کی احشی ہے امام نے تین چیزیں بتا گیا مختلف امام نے مختلف چیزیں بتا گیا تین چیزیں آن میں بولوں گا اس کی وضاعت ہو سکتا کل پر سو اس لئے کہ آپ دوسری چیزیں بھی بتا گیا پہلی کوئی کی مرضی اس کو اچھت کرو کہ میرے پاس سیکھیں چیز امام نے کہا پہلی کوئی کی پہلی صفت میرے دادا کے شیعہ میں ہونے چاہیے اس میں خدا کی ایک صفت آنے چاہیے سن رہے ہیں خدا کی خانشہ کائنات کی رب العالمین کی ایک صفت وہ تمہارے پاس رہنے چاہیے اس کے بعد کہا نبیوں کی ایک صفت تمہارے پاس آنے چاہیے جب نبیوں کی ایک صفت وہ تمہارے پاس رہنے چاہیے اس کے بعد کہا ولیوں کی ولیوں نہیں امام ولیوں کی ایک صفت تمہارے پاس آنے چاہیے مجموع بھراب راہی نے کہا مولا تھوڑا الابرائٹ کرے کلیر کرے اب سوئے امان ارزا کہہ رہے کہ شیعہ میں کھولے کی کہہ کہا کہ پہلی کالے کی اللہ کی ایک صفت ہونی چاہیے کہا مولا کیا صفت اللہ کی ہونی چاہیے غور سے سوئے امان نے کہا کہ اللہ راز کو راز رکھتا ہے تمہارے پاس یہ صفت ہونی چاہیے ایرے یار آپ نہیں سمجھے سیگرٹ تو سیگرٹ رکھتا ہے ہم تو صبح اٹھ کے وارس اپ چیک کرتے پہلے ہیں سب سے پہلی جو وارس اپ چیک کرتے گے کسی کے بارے میں تو نہیں آئے کسی مومن کی کوئی نیوز تو نہیں آئے کہ فورم گروپز میں اس کو افارورٹ کرو امان کیا کہہ رہا اور ہم کیا کر اپنی دوستو آسان نہیں اللہ کی ایک صفت تمہارے پاس ہونی چاہیے اللہ راز کو راز رکھتا ہے سیگرٹ کو سیگرٹ رکھتا ہے اگر یہ صفت تمہارے پاس نہیں تو تم یہ سمجھ جاؤ کہ تم محمد علی کی محبت میں تم شیعہ نہیں بن سکتے شیعہ کی صفت نہیں ہے آپ انصاف کیا بنو کتنے لاکھ جو میرے دل میں کسی مومن کے ہیں یہ پورا خالی ایک صفت کے اوپر پورا ایک اشرا پڑھنے انشاءاللہ ایک اشرا پورا ایک صفت کریں یہ محمد علی کی صفت نہیں ہے یہ قولیٹی میں اتنی آ جا کر ہم اپنا ماحول دیکھیں اپنا ماحول دیکھیں اپنا سماج دیکھیں اپنا گھر دیکھیں ڈے ٹو ڈے لائف میں اپنے ڈسکریشنز دیکھیں ڈینڈنگ ٹیمیل ٹاکس دیکھو ہمارے گھروں کی ڈینڈرون ٹاکس دیکھو ہماری ہماری پاٹیس کے بعد چیت دیکھو مجلس کے بعد کارپاٹ پہ جا کے جو بات کرتے وہ دیکھو صبح میں بہت سب چیک کرو آپ خود چیک کرو کہ کتنے لوگوں کے راعت آپ صبح سے آپ نے دل میں رکھے رکھتے ہیں ایک چیز یاد رکھو اگر اللہ کے پاس یہ صفت نہیں ہوتی اللہ کے پاس یہ صفت نہیں ہوتی تو باپ بیٹے کے سامنے زندگی نہیں رہ سکتا ماں بیٹی کے سامنے زندگی ہے جو انہیں سامنے نہیں کیوں اتنے میرے گناہ ہیں جو میں نے اکیلے میں کیا کمرے میں کیا اندھیرے میں کیا کسی کو نمالو میں نے اتنے گناہ کیا کمرے میں بند سکر اللہ تعالی اب میں تعالی لیکن وہ اتنا بڑا سردار جب مانکٹ میں مجھے بیش کیا تو رحمت کا پڑھنا تھا یہ صفت ہے یہ صفت ہوتی ہے تو کبھی کسی کے راز کو فاشن نہیں کرتا چھپاتا چھپاتا یہ صفت کا دوست دو یہ صفت کا ورنہ یہ روزیہ کیا سامنے جائے روزے کھول ہوئی اگر میں روزے میں بیٹھ کے کسی کی بات کروں کسی کی بات کو میں اوپن کروں اس کے بعد آدم معافی اللہ کی ایک صفت ہے فورگیونس کی معاف کرنے کی یہ صفت ہے پارے پاس ہے میں کسی کو معاف کرتا کسی کو میں معاف کرتا پیسہ آنے کے بعد کسی دنے لوگوں کو مومنین کو تم نے معاف کیا اگر کل رمضان کی کل رمضان کا پیک آنے والی ہے کل کی رات کل کی رات فورگیونس کی رات ہے کل کی رات رمضان کا پیک ہے چاندار پہلی رمضان سے شروع ہوئے رمضان رمضان کیا ہے صبح سے شام کے فاتحہ کا نام رمضان نہیں روزہ یہ نہیں روزے میں پورے تیز دن مار سے سکتا تھرگی دیجے ٹونٹی نائن ڈیز کہ جو رمضان کا پورا مہنہ ہے یہ اللہ کا مہنہ شاہر اللہ ہے اللہ ہمارا میزبار ہے ہم اس کے مہمار ہیں یہ رمضان میں ایک رات آنے والی حق بہنی رات کل کی پورے تیز دن کی پیک چوتھی پہاڑ کی اب کل جو ہے اصر رمضان میں آپ کا ڈیزائیڈ ہوگا میں ایک ایک جملے کے سمیدار چانس پت کے بابلنگ میں دھو رہا پورا رمضان کا آپ کا کمینگ یئر کمینگ یئر کمینگ یئر ایکی نائنٹی نیکس رمضان تک جو کچھ آپ کو پلیس موچے شروع جو کچھ تم کو ملنے والا ہے بیسنس گروہ ہونے والا ہے تمہاں کو پیسہ مثال تیرا مثال تیرا پیسہ آنے والا ہے جاب رہنے والی ہے تمہاری زندگی ہونے والی ہے کوئی بیماری آنے والی ہے تمہاری پریشانی دور ہونے والی ہے تم زیارات پہ آئندہ سال جاؤگے یا نہیں جاؤگے حج پہ جاؤگے یا نہیں عمرے پہ جاؤگے یا نہیں پورے سال کا بجٹ پورے سال کا بجٹ کل کی رات دیسائی بھی ہونے والے ہیں تَنَفْسَلُ الْمَلَائِقَدْ وَرُوْحُ فِيَا بِعِسْنِ رَبِّ مِنْ كُلْ عَابَر یا عبد بن رامی کے جملے میں یہ سورہ انہان زللہ کے جملے ہیں کہ کل ملائکہ کا نزول ہو رہا عمر اللہ کے باس سے عمر کو لے کر کس کے پاس آتے ہیں آپ کے اور میرے پاس آتے ہیں فرزل زہرہ حجت خدا امام زمانہ اللہ علیہ ورحمہ کل کی رات تمہاری دیسٹینی جملے پلیز خود سے سنو دیسٹینی تمہاری تقدیل لکھنے والی ہے کل کی رات سال بھر کی سب سے بڑی رات اتنی بڑی رات ہے کل کی رات اتنی بڑی رات ہے پھر میں خدا بول رہا میں نہیں بول رہا یہ عبداللہ میں نہیں بول رہا اللہ بول رہا اب تم روز یاد دلالہ تم کو رمضان دے کیا مشہور سورہ یہی سورش میں پڑھتے ہیں جملہ بسم اللہ منعیم بولتے ہیں اِنَّا اَنزَ اللَّهُ فِي رَعَلَتَ الْغَدَرِ فَمَادْ رَعَمَا لَيْتَ الْخَدَرِ کیا مطلب ہے اس کا what does it mean فَمَادْ رَعَمَا لَيْتَ الْخَدَرِ اس کا مطلب ہے کہ تم کیا جانو کل کی رات کیا ہے اللہ نے کلیر کر دیا کہ میرے بندوں اے میرا کلموں پڑھنے والوں اجھے ایک ماننے والوں محمد اور عالم محمد کی محمد پڑھنے والوں دوسروں کی دباتی نہیں کر رہا کہ وَمَادْ رَعَمَا لَيْتَ الْخَدَرِ کل کی رات تم کیا جانو ایک ہزار مہنے جو کہے نا وہ تک مثال سے سمجھایا گیا کوئی جان نہیں سکتا ایک ہزار مہنے نہیں ہے صرف وَمَادْ رَعَقَا ہے کہ تم کیا جانو اللہ کہہ رہا کہ کل کی رات کیا ہے کل کی رات مغرب سے لے گا صبح خجر تک تک بارہ دھنے کی رات نہیں لیں پوری زندگی کو بدلنے کی رات ہے پوری تمہاری تختیف موت آنے والی ہے تو کل کی رات انسائیڈ ہوگا اس کے بعد پھر عمالے کے سطحے کے ذریعے موت کو آگے بڑھا سکتے دعاوں کے ذریعے سنِ رحم کے ذریعے کر سکتے کل کی رات عورت مرد لڑکی لڑکا سب کی تختیف لکھنے والی ہے امام کے پاس اپروول آگا فَمَادْ رَعَقَ مَعْلَا لَيْتُ الْخَدَرِ اللہ کہہ تم کیا جانو یہ رات معصوم سے پوچھا گیا کہ یہ رات کیا ہے اللہ کہہ تم نہیں جان سکتے کیا اس رات کی کوئی معرفت کو حصے نہیں کر سکتا تو امام نے کہا جیسے میری داخی فاطمہ کی معرفت کو کوئی حصے نہیں کر سکتا ہائی 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 کیا بہت نبی بیشان میں باغاز ابن سلام اللہ کا صلی علی محمد وآلی محمد جیسے میرے داگی بھی معرفت کو کوئی حاصل نہیں کرتا کہاں سے لگی تاکی ملایا ایک شجادی کونین کو شفیق خدم اب میں آپ سے پوچھتا ہوں یہ پورا یود کو پوچھ رہا کل کہا کیا پروپریشن ہے ہمارا کوئی تیاری ہے کل کوئی تیاری کی اور تنکہ بھی پوچھ رہا کوئی پروپریشن ہے شفیق خدمتا ہر سال رمضان آرہ رمضان چلا جاتا اس سال میں آپ کے پاس ہوں انشاءاللہ مجھے دالی ویلک سٹوڈنٹ اس سال رمضان لاسٹیر کی طرح نہیں ہونا یہ سال رمضان میں تمہاری ڈیسٹنی بدل گا یہ سال رمضان میں تمہاری زندگی بدل گا یہ سال رمضان میں ساری وہ دعائیں وہ نعمتیں وہ برکتیں وہ رحمتیں تمہیں کل کلا جائے چمالوز نائن اس ریل یہ بگ ایفنٹ اتنی بڑی رات اتنی بڑی رات کہ جس کی معرفت کو کوئی حاصل نہیں کر سکتا مغرب سے لے کے فجر تھا پانچ رات ہیں کل کی فرسٹ نائن انیس اکیس تیریس بچیس سر پائیس لیکن ہمارے علماء یہ بلتے ہیں زیادہ کسرت ہیں کہ تیریس کلاب سب سے بڑی رات ہیں شرک خطر کو کوئی کنفرم نہیں بڑا اتنی ذمہ داری سے بڑا ہے کسی آلی میں یہ نہیں کہا کہ انیس ہی ہے ایک کسی ہے تیریس ہی ہے لیکن کسرت تیریس کے اس لیے ہم تیریس کو زیادہ لیکن اتیا پتی نو پانچ راتوں میں تک انیس اکیس تیریس تک پیت انیس اکیس ہی ہے تیریس میں جا گیا اور ایک بات دولوں خوش خبری دوں آپ کو ایک خوش خبری دوں کل کی رات اور کیا ہے کل کی رات عامال کریں گے اپنے اپنے گھروں میں مجھے معلوم ہے سکھ پہ یہاں ہوں مرکنگیز ہے مجھے ایساں سے اس کا کل میں یہ عامال کروں گا میری خواہش آپ سے ایک دفعہ میرے ساتھ عامال کروں گا میں ایک سٹوڈنٹ ایک سٹوڈنٹ میں کوئی آلیب نہیں ہوں میں ایک سٹوڈنٹ ایک دالیب نہیں ہوں کل سمیل کے ساتھ کروں کل میں آکھیں انشاءاللہ مجلس کے بعد میں صرف خوران کے عامال صرف خوران کے عامال اور مولا حسین کی زیادہ پڑھوں لیکن مجھے ایک کھنٹا چاہیے گا ایک کھنٹا میں بھی پڑھوں گا میں دس منٹ میں نہیں پڑھا رہے میرا ایک ہی محصر رہی بچوں کو ضرور لانا بچوں کو ضرور لانا اس لئے کہ اگر بچے آگے ہاتھ اٹھا کے آمین والے تو کل کی رات کی ساری دعائیں پڑھے ہوئے کل کی رات ہمارے لئے غم کی رات ہی ہے ایک قیامت کی رات روتے ہوئے دڑھتے ہوئے سر پیٹتے ہوئے مہم کرتے ہوئے اس کی باقیان گرے رہنا ہے کل کی رات میں ایک چیزہ کو بتا رہا ہوں کل کیا کرنا سٹارٹ کسا کرنا کرنا ہم تو سٹارٹ تمہاروں کل کا لیٹرلی انتظار کرنا اس لئے کہ مومن بننے کی رات علی کے شیعہ بننے کی رات علی کا شیعہ علی کا شیعہ گھروں میں بیٹھ کے ان راتوں میں نہیں گزارتا میرا مولا کیسے گزارتا تھا میرا مولا آج میں اللہ 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 ہم کو مجید کوفہ کی زیارت پر سیم کرے مجید کوفہ میں جب جانا یہ مجیدوں کے اوپر بھی پڑھن گا ایک ایک مجید پر نا مجید کوفہ مجید کوفہ ایک ساتھ آپ مجیدیں کہ جس کے اوپر ایک ایک مجید قبلہ مجید کوفہ ہے کل کی رات میرا مولا کہتا ہے علی کے شیعہ کی پہچان ہے مجید کوفہ جب جاتے ہیں آپ تو گئے ہیں زیارتیں کریں مولا بار بار آپ کو زیارت کرائے انشاءاللہ اور جنہوں نے نہیں کیا اللہ کو جل سے جب زیارت کرائے بڑی 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 جگہ ہے مجید کوفہ اٹھانہ ہزار سال پرانی جگہ ہے ایک ساتھ نے بڑا اٹھانہ ہزار اٹھانہ ہزار ایس پرانی جگہ ہے یہ نبی نو کے زمانے کی جگہ ہے اس زمانے میں یہاں مسجد نہیں تھی آنہی نبی نو کا گھر تھا جان مجید کوفہ ہمارن نبی نو کا گھر تھا آج بھی وہ تنور مولید ہے وہاں پہ جانسے توفان کا آگاز ہوا گیا تو مسجد کوفہ میں جب آپ جانا جس جگہ پہ امام علی کو ضربت لگی اس سے باہر نکل کے جاؤ دیکھ جگہ کل کی راکھ کے لئے اٹھانہ ہزار سال پرانی جگہ ہے وہاں کائنات کا مالک جس کی محبت ایمان جس سے بخش کوفر و نفاخ جو اللہ کا افضل ترین بندہ جس کے نام پہ لوگوں کے دن آماز ہوں جس کے نام پہ جنگت ملے جو خسیمِ نارے و جنہ ہے جو دین کا سردار ہے متخین کا امام وہ علی وہ علی وہ علی جس کے نام کے ساہرے آجم زندہ ہیں جس کے شیعہ کی بات ہو رہی وہ علی مسجد کوفہ میں یہ دیئیس کی رات تو یہ ایونیس کی رات تو پتی اکیس کی رات تو دیئیس کی رات کو پتیس اور ستائیس کی راتوں میں کیا کرتا تھا وہ جگہ موجود ہے وہ جگہ موجود ہے جو مولا ماں بیٹ کے مناجات پڑتے تھے علی کو کیا ضرورت ہے منابیات کرنے کی کیا ضرورت ہے علی کو میں ہمجے سے بتایا علی میرا مولا وہ ہے جس کے ستخے میں اللہ نے سنین اور عسمان کو پڑھا کیا آج ہم ہیں تو ان کے ستخے میں لیکن وہ علی آیا مسجد کوفہ میں کل 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 کر میں مولا جاک کے کچھ حصے پڑھا ہوں گا یہ مولا جاک مفاتی انجنا میں شیخ اباس اکھومی نے بھی لکھا زیشان حیدر جوابی محہوم نے ان کی بھی جو کتال ہو اس وقت مناجات پہ امام علی لکھی قالی ہے اس کے الفاظ دیکھو اس کے باپ دیکھو کہ علی شب خدر میں امام علی کیسے اللہ سے مناجات کرنا کیسے باپ کرنا کیسے گرگڑا کے اس طرح روڑے اس طرح روڑے جیسے چھوٹے بچہ روتا کل کی رات جاکے کوفے میں آج بھی اپنی آن خود سے دیکھو میں نہیں بڑھ رہا جاکے دیکھو وہ مناجات کی اہلی کی جگہ آج بھی ہو چلے جب آمار ہے کوفہ تراتے تو آپ کو وہ قائد لے کے جاتا بلتا کہ یہی وہ جگہ ہے جب کائنات پادشاہ بیٹھ کے مناجات کرتا تھا وہ کل کی رات دوستو کل کی رات پلیز بڑھ رہا پلیز بڑھ رہا پورے جوت کو بڑھ رہا عورت، مرد، لڑکی، لڑکا سب کو بڑھ رہا کالیجز ہے، سکولز ہے سب ہے ایک دیر خطے کے عمال ہوں گے آنا ضرور انشاءاللہ سنگ مل کے پتا نہیں کس بچے کی آمین کل بھی رات اللہ حبود کرے اور پل کی رات تمہاری تردیر کو بتاتے سبحانہ سلام علی محمد اللہ حمد صلی اللہ محمد و علی محمد آہستہ نہیں اتنی آہستہ جو سلام علی محمد اللہ حمد صلی اللہ حمد صلی اللہ حمد محمد و علی محمد سٹاٹ کسا کرنا آنے سے بہلے بیفورڈ کل کل کتین آج کی رات دعا کرو دعا کرو اللہ سے مجلز میں بہتے ہوئے دعا کرو صبح فجر میں دعا کرو ہو سکتا خدا نہ خاصتا خدا نہ خاصتا خدا نہ خاصتا اگر کب تم بیمار ہوگا بخار آجائے آوگے نیان سکھو پیپ میں درد آجائے کیا آپ خدا نہ خاصتا جاپ پہ کے پرابلم ہو جائے آوگے کبھی نہیں ہوگا ہو سکتا anything can possible خدا نہ خدا اللہ پر خدا نہ اس نے ایکشنیٹ ہو جائے کیا ہوگا شیطان تو روکے گا کل آپ شک والی والوں کہ یہ رو بامان نہیں کرنا آج کی رات سے پرپیریشن میں دعا کرو پروردگا پروردگا پلیس 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 کل کی رات ہم کو ملے کل کی رات ہم کل کی رات بیٹھیں عمال کریں علی کی باتوں میں ہاتھوں کو بھیلائیں تو آنا جب آوگے یہاں آوگے تو کیسے آوگے جیسے آجائے ریسی آنے نو آج آپ نے بھوسر شوا میں لیا رہا ہے کل کا بھوسر شوا میں لیا رہا ہے میں آپ کو صرف یہ بتا رہا کہ کل کی رات کی پلیسنگ کل کی رات کی رحمت اٹھارہ دن کے تمہارے روزے اٹھارہ دن کے روزے جو روپی بھی دعا ہیں اٹھارہ دن کے تمہارے سہر میں جو بوچ ہے کہ یہ ملے یہ ملے یہ ملے جو پہاڑ کی طرح حضار تمہارے ہیں اور دعا خبر نہیں ہو رہی دیکھ اور یہ بھی یاد رکھو مجھے نہیں معلوم کہ میرے جسم کے اندر کتنے بیٹن بیماریاں ہیں جو آج مجھے معلوم نہیں اور ایک کل جائے ہو جائے ہیں نہیں ہے پاسو بھوسر کی یہ چانس نہیں سب کچھ مجھے سب کچھ مجھے مہارمہ بلکس اللہ الحمدللہ سہر کے ساتھ خدا خاص ہیٹن بیماری میرے اندر ہے ایک مجھے ایک پاس ظاہر ہو جائے کیا کریں کتنے ایسی بیماریاں کہ رات اچھی ہی شماعہ پتا چلا شروع گیا بلیک جیس کرا تو بتا کرا یہ 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 خدا 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 بیماری ساری چیزوں کی کل کی دعا ہے کل کی دعا اب میں آپ کو صرف ایک چھوڑی چیز بتاتا جو آپ لوگ ہمیشہ کرتے ہوں گے لیکن اس سٹائل سے نہیں کرتے ہوں گے یہ سارے گنزان میں میں جانس بک میں ہوں انشاءاللہ 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 بلکس آئیوں گا بلکس آئیوں گا سنگ بلکس آئیوں گا تو آنکل شاہ میں غسل میں آنے سے پہلے امام بارگا آنے سے پہلے مغرب سے کلوزر ٹو ٹائم دے رہو کوئی حرص نہیں کیا لے اب پلیز ہر سے سکھو کہ نیت کیا کرو گے غسل کی نیت کرو گا شاور کے بیچے آئے میری طرف دیکھو میری طرف دیکھو شاور کے بیچے آئے باخلی نیت کرو دیکھو تمہیں کو فاتح کتنا ہوتا کر رہا ہے مغرب جو تمہارا فائدہ دیکھو کہ کیسے تمہارا پوچھتا نیت کرو گا غسل کرتا ہوں غسل ایک ہے نیت ہے کہیں پھر بولا میں غسل کرتا ہوں اچھا میں بولتے بلتے روگیا کہ کلوزر بہت گوڑ نیوز میں آپ کو دے رہا ہے خوشکبری ہے خوشکبری ہے لیکن بات نکل گا آپ سنو بول کریں غسل باتا دیں ایک خوشکبری خوشکبری بولنا تھا کیا خوشکبری ہے کلوزر شبہ قدر بڑی راک سب چیزیں یہ تنی رحمہ جی ہے بھرکا بھرکا سب چیزیں کلوزر کی سب سے بڑی خوشکبری یہ ہے کہ شبہ قدر کی رات دھلے گی صبح ہو صبح ہو فجر سے پہلے ایک چانس ہے ممبر سے بول رہا ممبر سے بول رہا مولا کو گواہ کر کے بول رہا اتنی بڑی بات بول رہا کلوزر کی رات پوری دھلے گی تم آمان کرے گو لیکن فجر سے پہلے ایک آواز کا انتظار کرنا ہو سکتا فجر سے پہلے چانس بات میں جب تم فجر پر نماز کے لئے مسلحے پہ بڑھو گے ہو سکتا پوسر ملی ہے کہ تمہارے کانوں میں یہ آواز آئے کہ جاالحق وزاخ الباطل امن الباطلہ کرنا زوقہ کہ حق آ گیا باطل چلا گیا باطل کو ایسی مجھنا تھا یہ آواز کسی اور کی نہیں ہوگی جبرائیل کی آواز ہوگی یہ وہ کل کی پرسوں کی صبح انہیں شب خبر انیس رمضان کی صبح شب خبر کی صبح امام زمانہ کے سہور کی تاریخ کتنا خاموشی سے سائل آئے فائدہ کیا یہ بہتوں سے فائدہ کیا ان چیزوں سے اگر امام زمانہ کا حلیت تجا نہ کریں من ماتا بلوم یارف امام زمانہ ماتا میک اگر چاہ یا عبد بجرہ میں نہیں مولا یا اللہ کا رسول بولا کہ اگر کوئی مات جائے اور اپنے امام کی معرفت کو حاصل نہیں کرے وہ ابو جہل کی موت ملے گا جہالت آپ نے ککنا آسانی سے سنا چاہت دیٹھ سے لہور امام کے یہ معنی نہیں مولا کتابہ میں اٹھا کے دیکھو آشورہ جمع پندرہ شابان جمع شب خدر جمع پچیس زیخہ گا جمع اب کی ایک شب خدر جمع کو آ رہا ہے ایک شب خدر جمع کو آ رہی اور ایک بات وہنو ٹیم سائنس ایک ساتھ مل گئے بسکر بائیس زلیر رمضان سے تیس رمضان تک شب خدر بھی ملی جمع بھی ملا اب تیسری چیز بہلوں ماسول یہ چھڑے نام کی حدیث سال کیسا رہے گا تو کہا تاک سال رہے گا تاک سال این ایور ایور نہیں ہوگا 39 ہوگا 40 نہیں ہوگا 41 ہوگا 42 نہیں ہوگا یہ 39 ہے نہیں 49 یہ جلی ہے تین چیزیں ایک ساتھ ہیں تشبہ خبر ہو سکتا کل پرسل صبح میں میرا سید آتا ہے فرسل کے زہرہ آتا ہے ایک اور چانس تو بس میں خسل بھائی ختم کرتا میرا کیا کروں میں مجھے معاف کرتو یعنی مینجمنٹ پانچ دس منٹ برد ہے میں کیا کروں کوئی پڑی نہیں پا رہا اتنا رسکت مت کرو یا میں آپ کے فائدے کی باتیں کروں میں ایک بڑی بات ہے میں اتنے ماشاء اللہ ماشاء اللہ ریلیجرسلی خاموش حضر کوئی مجبہ خاموش سنے تو سمجھت سن رہا پڑی بھائی خاموش سن رہا پڑی بھائی خاموش سن رہا محمد وعالی محمد وعالی محمد وعالی محمد شبہ صدر اس سلن بڑے کے امام کا زہر جتا ہے اور ایسا زہر اللہ کرمی اور مولا کا زہر ہو جائے تھوڑا چین گا ہے محمد کی پہچان یہ بتایی اب کچھ ہو تو بعد من کچھ ہو بعد من کچھ باٹھتے رہا اس لیے کہ جب سلمان پہلی دفعا آیا تو دست دھا رہا تھا روز بڑھتے بڑھتے دھر گر گر گی جب پہلی دفعہ سلمان آیا تھے تو منعیت کے منزل پہ نہیں تھے آہستہ آہستہ تو اللہ ہم سب کو منعیت کے منزل پہ لے دی live لیکن اس کے حلال کھانا انگر موی چھوڑ دینا گانے سننے چھوڑنا جو سب سے زیادہ ڈیفیکلٹ ہے یہ مجبور مولا میری جاگ خربان آپ کے ہو کتنا اچھا جملہ ہے مولا نجا فیشب جاتے ہیں ہم جب گروپ میں جاتے ہیں لے کے جاتا ہوں میں گروپ کو تو جا کے پورا ہاتھ لوگ مولا خربان خربان آپ کے ہو مرد بھی بڑھا عورت ہو ہوتر میں آئے دوسرے کی شمعہ میں بیر لے کے تب اور تس داری کو شیف کریں میں نے کہا یار علی کی محبت میں چار بار نہیں چھوڑ سکتے ہیں خربان ہو دیگے میں کلپ میں نہیں مولا تھا بگا کہ میں رہی بھی نہیں سکتا علی کی محبت میں سر پہ ہجاب نہیں ہے بابا خربان آپ کے بابا خربان ایسے نہیں ہوتے عمل بھی تو کرو بابا کون سا علی مالا کلین شیطہ یہی تو بتا دو بابا یود کو بڑھا بڑھوں کو نہیں بڑھا داری کو چھوڑ نالا آجے ملے اس لیے کہ مولا کے سامنے ہم کو اپنا چہرہ بتانا ہے میرا مولا میرے چہرے کو دیکھ کے مشکرائے مون اپنے پلیز پلیز بڑھا ریکوست کارس ملے پڑھا انہوں تو کرنا کیا کھانا پہلے چھوڑ چھوڑ ڈاں میں کھا کروں میری بیعت میں یہ چیز جان میں کیا کیا بہت دیں یہ مسنا ہو جائے وہ مسنا ہو جائے تو میں آپ کے فائلے دوام خرنا جو شاور کے نیچے آئے اب یہ بات میں سوال نہیں کہنا یا شاور نہیں ہے تو کیا کھنا شاور نہیں ہے تو کیا کھنا شاور کھنا شاور کا مطلب شاور کے لئے چیز کے بارے شاور ہے میں شاور ہے جو مق لے کے کارا مق سوشتے ہو بولو مق بکیٹ اور مق کے ساتھ ہی تو مق پانی ایسا لکھے نیت کہہ بارے میں مثال دے گا ایک چیز کی اب شاور کے لیچے آگے آپ نے نیت چیز کہ میں غصر کا عورت مالا لڑکی لڑکا سکت بلکل واجب غصر کی طرح نیت کیا کروگے کہ میں غصر کرتا ہوں شب خضر کا حربت ہے پھر بولو میں غصر کرتا ہوں شب خضر سنتے دعوت شب خضر سلام دیئے امام زمانہ کے اس کے میں ایک ایک فائدہ بتاؤں آپ فائدہ بتاؤں گا تو آپ انتصار کریں گے کر صبح لکھے یا بجھا کریں گے اتنا ملنے والا ہے خیالی بولنے سے شب خضر غصر کرتا ہوں شب خضر کرتا ہوں زمانے کے امام کی سلامتی اگر آپ نے امام کی سلامتی کی دعا کینا اس لئے کہ وہ رات ہمارے لحاظ سے امام زندہ ہمارا زندہ امام ہے اس امام کی تم سلامتی کی دعا کر رہے جیسے تم نے سلامتی امام کی دعا کی دنیا کا بھی دستور ہے جب کوئی کسی کو سلامتی کی دعا دیتا وہ بھی پلٹ کے دیتا اور ماسوح مرکز ہوتا اخلاق اخلاق کا مرکز ہوتا ہے خالی مولا علی کے زمان زمانے کا مشہور واقع ہے نا امام سے جب آگے لوگوں نے اگر واقعات میرے سامنے کہ لوگوں کی بیماریاں دور کیسے بھی میجر ڈیزیز سے بچو گے میجر ڈیزیز سے دیکھیں چھوٹی موٹی بیماری تو ہندر پسند ہے جی بخار آ گیا کھانسی آ گئی نسلہ آ گیا آپ پہلیں گے یار یہ بھی کیوں آیا اگر بخار نہیں آیا نا تو تم فیران بن جاؤ گے اگر بیماری کچھ چھوٹی موٹی نہیں آئی فیران بن جاؤ گے ساں اٹھا کے چلنے لگو گے کہ مجھ سے اچھا گا اور میں کا ہلتھی ہو نا آتی بیماری جاتی بھی ان کے لوگوں سے سمجھے میرے بار تو میجر ڈیزیز سے بچو نہ چاہتے ہیں امام کی قصد پر میں غصر کرتا ہوں پوری مجید سے غصر کا پڑھ رہے ہیں لوگ ہنٹے اتنی فائدہ ہے شب غدر قربتہ لینا دوسری نیت کرو کھڑے گا اب اسٹاپے ہو آشار میں سلامتی امامینا تیسری نیت کیا کرنا ہے کہ میں غصر کرتا ہوں زہور امام کی دعا کرنا کہ اللہ مجھے امام کے نزرک کرنے والا کو شمار کرتے یہ دعا تیسری دعا اس کے بعد غصر کرتا ہوں ساری اپنی ہاتھات اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنے کیلئے غصر کرتا ہوں سارے مرحومین سارے مرحومین کی مغفرت کی دعا اللہ کی بارگاہ میں آج کی رات میں کروں گا جب تم نے نیت کی جو رحمت دمارے ہو پر آئی اس سے پہلے رحمت اللہ مرمین تک پہنچا تھا اس مرمین ساری دعائیں دیتے اس لیے کہ کل کی لاس فیئر تک کتنے ایسے تھے جو شب قدر کے عامال کر رہے تھے آج منوخات کے نیچے مجبور پڑے ہوئے آج وہ عامال نہیں کر رہے آج وہ امام کو نہیں پھکا رہے لیکن تم نے ان کو بھولا نہیں تم نے ان کے لیے کہا کہ میں خسل کرتا ہوں سارے مرمین کی نیابت میں ان کی مغفرت کی دعا اللہ کی بادہ میں کرنا آج شب قبر کی دعا تو اللہ شب قبر کی دعا ان کو وہ سواد دیتا ہے اس لیے کہ اللہ پہانے دوندہ اپنی رحمت کو ناصل کرنے کی خسلودی محمد و علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ حمد صلی اللہ حمد و علیہ وسلم شہور ایمان جلی باواد بلم و عجیل فرج ہوں ان کے ساتھ سواد پڑھو اللہ حمد صلی اللہ محمد و علی محمد و عجیل فرج ہوں ماشاء اللہ بول آباد آکھو بول آباد آکھو پانچویں نیت کی کہ میں خسل کرتا ہوں ایمان کے سہور کی دعا کروں گا چھتی نیت کی کہ میں خسل کرتا ہوں ایمان کے سہور کے بعد نسرت ایمان کے لیے ساتھ بھی دعا کی کہ پروردگار میں خسل کرتا ہوں کہ اس کا سواد ان کے بیہاب میں کر رہا ہے سارے مرہومین کی مغفرت شبِ خدر پر ان کے یہ دعا کروں گا خوبتن اللہ پھر یہ تو خسل کرو کہ پروردگار آج شبِ خدر ہے میں معصومین کا واسطہ دے کر آج کی رات تیری باگا میں دعا کروں گا کہ جتنے پریشان ہیں ان کے پریشانیوں کو آج کی رات تو دور کرنا تو تمہاری جتنی پریشانیاں ہیں وہ پریشانیاں اسی وقت سے دور ہونا شروع ہوتی پھر تم بولو کہ میں خسل کرتا ہوں سارے شبِ خدر سارے بیماروں کی شفا کے لئے تیری بارگاہ میں دعا کروں گا تو آنے والی بیماری مثال کی طور پر مثال تیرا ایک گھنٹے کے بعد تم کو بھی بیماری آنے والی ہے وہ بیماریوں سے تم بشتے اس کے بعد تم بولو کہ ساری چیزیں اللہ کی طرف ہے معصومین کے واسطے سے شبِ خدر کے رات کی انہیت بتا رہے اس کے بعد جن کو خسل کرو کہ میں خسل کرتا ہوں شبِ خدر سارے جن کے رس کے دروازے بند ہیں شبِ خدر میں میں تیری بارگاہ میں معصومین کا واسطہ دے گئے آج کی رات دعا کروں گا کہ ان کے مومنین اور مومنات کے رس کے دروازے کھل جائے تو جس کے رس کے دروازے بند ہیں ان کے لئے تم دعا کر رہے اسی وقت سے تمہارے رس کا دروازہ کھل رہا اس کے بعد تم ڈیپس کی دعا کرو مچھل کی نیت کرو آخر میں یہ نیت کرو کہ میں غور سے سنوں آخری نیت یہ کرو کہ میں غور کرتا ہوں سیارت امام حسین کی پڑھنے کے لئے خوربت نہیں جائے اس کے بعد دے گا اس کے بعد شاور کے نیچے آئے آکے جیسے واجب غور کرتا ہے بیلیو می بیلیو می واناں سینگ نا کل مجھے بتانا پریز لیٹ می نو جب تمہاراں مارگاہ آنا کہ تم جب غور کر کے پانی تمہارے سر اور رائٹ سے جائے گا نیچے میرے جملے نہیں ہمارے علمہ لئے ہوتے ہیں کہ یہ پانی تمہارے جسم سے نہیں جا رہا بلکہ جسم کے ساگے گناہ اسی وقت مانکہ دیا رحمت کا پانی مانکہ ہے اس کے بعد تم اتنا لائٹ فیل کرو گے اتنا لائٹ آرد مرکب ہونا لائٹ فیل کرو گے یہاں دیا وقت آگے خوشوئی دبا تم فیل کرو گے احساس کرو گے محسوس کرو گے کہ جسے میں جسم پہ کچھ نہیں رحمت مانکہ سے شروع ہوتی صبح تک چلتے ہیں کل کی رات پہ بچوں کو فرور لائے اور آخری بات بولتا کل کے اس کے خضار اتنے ہیں کہ پورے خمسہ میں چند غدر ہی پہ پڑھ کل بھی کچھ باتیں بتاؤں گا کہ کل کی رات کے آمان میں کیا ہے آنے سے پہلے کل کی رات آغاز ہونے سے پہلے غصر کے بعد جب تم نکلو صدقہ دے کے لیے کرنا کل کی رات کا صدقہ اگر یعنی کے سکتے ہیں یہاں سب ماشاء اللہ ماشاء اللہ سب ماشاء اللہ دو دن سے ابھی بھی سبا نہیں سمجھے میری آنٹ بیری نوٹی مولانا you know when I'm very naughty تو اکر یعنی سب ماشاء اللہ سب کو ماشاء اللہ ہی رکھے آہستہ آہستہ ہمیں مرے گے تو نہیں رہو گے ماشاء اللہ اللہ تم لوگ کے رس میں بڑھ کر اچھے خود دے اچھے کا معاملہ ہے مہم شاہ اللہ نہیں مولا آماد رکھے یا مولا ملینر انشاءاللہ انشاءاللہ میمبر سے بہت کے پیانے ملینر بنا کے جاؤں گا انتیس ہوتا انشاءاللہ 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 تو سبہلی چیزیں انشاءاللہ انشاءاللہ یا مغرب کے بعد صدقہ دیکھ لیا ہے اب آپ بولیں گے یہاں کس کو دوں گا صدقہ صدقہ یہ نہیں ہوتا کہ نکالا انشاءاللہ میں یہاں کے ایک ڈاللہ نکالا نکالا دوبے میں رکھتے ہیں باکس میں اب اگر ہے ٹھیک ہے یاں فطرے کے ساتھ انگیا جاتے ہیں وقت پنسان جاتے ہیں دے دوں گا یہ صدقہ ہے اقل کی رات کی برکت لینا پلیز 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 کل کی رات تم کو ساری دعائیں کھلنا ہے کل کی رات تمہارے سارے پریشانیاں دور ہونا ہے کل کی رات کی جو رحمت برکت اللہ کے رکشے تم کو دینے کے لیے ہونا ہے اور صدقہ پہلی چیز ہے سوچوی کے بعد جس سے تمہارے رکاوٹیں ہیں اگر ایسی دیوارے بھی کھڑی ہوگی تمہارے سامنے پریشانیوں کی تو کیوانا پھٹ کے سامنے ساتھکہ بچیز مات چلتی یار زندگی بڑھتی اس سے دیوار کیا تھی مات ملکن مات نہیں ہاں تو ساتھکہ کیسا لینا ماشاء اللہ سب کے پاس سمارٹ فون ہے ہے نا چخمش کیوں ہے سب کے پاس ہے نہیں با بغیر بھوگے نہیں وائی فائی کے بغیر نہیں وائی فائی نیٹ تو لازم ہے میں جانتا ہے سیلیوت کو لڑکیوں کو لڑکوں کو مولانا دو گھنٹے فون سے دور ہو گئے کہ نے کہا مولانا فون میرے ساتھ یا رہا ہے میں نے کہا یا ٹھیک ہے تو ملین ڈالر کی ڈیل ہے ہم دنیا سے کٹ ہو گئے میں نے کہا دنیا سے کٹ نہیں ہے وہ گوشپ سے کٹ ہو گئے سمجھیں سب کو سمارٹ فون ہے آج ایک کام کرو گے میرے لیے منت کرو آپ کے فائی کیوں اپنی کسپ تکل صبح بیک ہم فون کرو انڈیا پاکسان جان سے بھی دوں یا تو سب ماشاءاللہ یہ بولا سا روپے پاکسان سے سا روپے انڈیا میں کوئی ویلیو سا روپے کر جو بھی آپ کا trusted آدمی میں آپ کو easiest way بتا رہا میں یہ چاہتا کہ جب ہم لگ سکھ میرے ترین کے کر رہا ہمار کے لگے جوا کے نیمہ چاہتا ہے ایک ایک کی دعا کو بھولا ایک ایک کی آپ امید سے ہر بندہ اللہ کے سامنے امید سے آتا مولا حسین کے سامنے امید سے آتے کہ مولا میری یہ ہے یہ ہے یہ پریسٹ سنو اور اب رکاوٹیں آجیں تو رکاوٹیں اللہ کی طرف سے نہیں ہے ہماری طرف وہ آپ کو سمپل طریقہ بتا رہا ہے آپ کو راستہ بتا رہا ہے سو روپے کی بولو بیک ہم فون کرو فون کر کے بولو جو بھی آپ کا بندہ وہاں پہ trusted ہے کہ کل سو روپے کی روٹی کھانا جو بھی آگے کسی خرید یتیم کو دے دو نہیں ہے کیا کرو بولو مت کہ میں صدقہ دے رہا بولو میری طرف سے میں مثال دے رہا یہ نہیں کہ صاحب انہیں تو سو ہی دینے ایک ہزار دو اس لیے کہ وہ give and take ہے جتنا جو بھی اتنا ملے میں مثال دے رہا کہ ہر آپ نے ایک بچہ دے رہا بچوں کو بھی بولا لڑکیوں کو بھی بولا کہ اپنے ماباد سے بولو کہ میری طرف میرے صور پہ ان کے صور پہ چار بچے ہیں تو چاروں بچوں نے صور پہ اس کو میں مثال دے رہا صور پہ بیک ہر آپ بھوڑ جاتے بولا کہ غریب 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 یتیم یتیم کوئی نہیں ہو اس کو صور پہ دے دو یا روٹی کھرید دے دو افتر رمضان کا بہترین موسم ہے ایک افتر خرید کسی مسجد کو اشیعہ کو اشیعہ کو جانا دوسروں کو نہیں وہ لاسٹیج ہے ہم پہلے اپنے گھر میں چراغ جلائے بات میں دوسروں کو جلیے صحیح ہے ایک مومین ہمارے کتنے بیک ہوم میں کتنے غریب مومین ہی آپ صور پہ دے دوں اس کے پاس ایسا رحمت کھلے گی ایک شام کے شام آج دو چیزوں میں میں مندیس ختم کر رہا کل کل کی مندیس ٹاپکٹو لے رہی گی اور شب خدر کے اور امپورٹن سکر کے بتاؤں لے کے don't waste at night سال بھر سو جاؤ یہ پانچ راتوں میں نہیں سو جاؤ کل میں رات بھر نہیں جائے آپ کو ایک دو گھنٹے مانگا آپ سے صرف دو گھنٹے میں اپنے لئے اکیلے نہیں مانگا میں بھی اکیلے بڑھ کے کر سکتا اکیلے نہیں مانگا ہم سب مل کے کریں گے استعمائی دعا کی باتی ہوتا ہے آنسو کے ساتھ مولا حسین کے مسائد کے ساتھ دعا کی باتی ہوتا ہے یہ سال بابر ایل میں جانرس فوق میں سب کی دعا قبول ہو سب کی دعا اللہ وعدا کبھانا میں تمہاری تغدید بات لگا اور کل انشاءاللہ تغدید بدلے انشاءاللہ انشاءاللہ تسلولی محمد وعلي محمد وعالی محمد وعالی محمد سلام اللہ اللہ صلی اللہ محمد وعالی ورخواستو میرا ٹائمیں ہوگی آفتو پہلی مردیس انشاءاللہ مولا زندگی دے گا اسی طرح خدمت کروں اور مولا آپ سب کو آباد رکھیں خوش رکھیں اللہ مولا سہت کے ساتھ رکھیں اللہ اللہ آپ جو محنت کر رہے ہیں جو عبادتیں کر رہے ہیں جو روزیں رکھ رہے ہیں جو دعائیں مانگ رہے ہیں اللہ این کے دعا آنکے اللہ اللہ کل بھی انشاءاللہ 7.45 پہ ممبر پہ جیسا آناؤنسمنٹ ہو رہا 7.45 پہ انشاءاللہ 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 ممبر پہ آ جاؤں گا 8.45 تر جیسا بھی مینجمنٹ کرتی ہے کام پھر انشاءاللہ آمان شروع ہوں گے کل تھی پورے پورے مولانا جانتے ہیں مولانا یہاں آپ کے ریسنٹ آلیم یہاں ہیں مولانا سلامت رکھیں انشاءاللہ مولانا کی ادازت سے انشاءاللہ باقی آمان پہ مولانا خود کریں گے بہت کل کی رات تو ایک مخصوص رات ہے امیر کائنات کی رات ہے زینب اور امم کلسوم پہ یتیمی کی رات ہے آج مجلس میں آیا مقصد مجلس کا ہے بی بی زہرہ نے کیا کہا اللہ کے رسول سے کہا تھا بابا میرے بچے پہ روے گا کون پہ بابا میرے بچے کا مطل کون کرے گا تو رسول نے کہا تھا بیٹی اللہ کون پہ رکھ رہے گا جو تیرے حسین کا مطل کرے گا تو اس وقت فاطمہ نے ہاتھوں کو اٹھا کے دعا دی تھی کہ پاور دیگاہ میرے بچے پہ رونے والوں کو آباد رکھ رہا ہے آج بی بی کی دعا ہے جن زندہ ہے مولانا دنیا یہاں کو ریس کر دی صرف شہلگی کے دعا دوستو بی بی نے ہم سے کچھ نہیں مولا کہہ میرے بچے کے غب کے کچھ آنسوں مجھے دے ہمیشہ یاد رکھو حسین کے نام پہ تکلیف سے کبھی نہیں مولا یہ سوچ کے رو کہ تم اکیلے رونے والے نہیں اس وقت بھی حسین کے بچے تھے چار سال کی ایک بچی تھی جو باپ کا ماتب کرنا چاہتی تھی لیکن ظالموں نے ماتب کرنے نہیں دیا جب پہلی مرتبہ بچی نے تڑک کے کہا ہائے بابا حسین تو شبن نے ایسا تماچہ مارا کہ سکینہ زمین پہ گئی گئی پھر دوسرے ہاتھ رکسار پہ مارتا ہے تو دونوں ہاتھوں سے رکسار کو تھام کے کہا بابا میں یتیم ہو گئی دوستو تکذب سے مت رو تکذب سے مت رو امام نے ابو وزیر سے کیا کہا تھا جب ابو وزیر مجلس میں بیٹھ کے رو رہا تھا امام نے کہا کہ ابو وزیر تو میرے جت پہ روتا نہیں ہے تو کہا مولا میرا رومان کیلہ ہو گیا امام نے کہا ابو وزیر ایسے نہیں روتے میرے جت پہ ایسے رو جیسے گوری ماں چوان بیٹے کے لیے روتی ہے جیسے میری دادی فاطمہ کی ریا کرتی ہے جب بی بی ہائے حسین کہتی ہے تو زمین اور آسمان کی ریا کرنے لگتے دوستو جو حسین کے غم میں روئے گا اس کے وہ کئی اور غم میں کسی کے غم میں نہیں روئے گا بہرحال مولا حسین اس غریب کا نام اس غریب کا نام کہ ایک کے بعد ایک شہید ہوتا گیا حسین تنہا ہوتے گئے آج شورے کا دن یہ حال تھا کہ مولا حسین جب بھی میدان میں جاتے کسی کا لاشا اٹھانے تو ہمیشہ شہداد علی اکبر اور مولا عباس صاف صاف رہے گئے حسین کو اکھیلے جانے نہیں دیتے عصاب کی لاشوں پہ بھی جب خاسم کا پامال لاشا اٹھایا تو عباس اور علی اکبر نے حسین کو سہرہ دیا جب عون و محمد کی بیتیں اٹھانے گئے تو عباس اور علی اکبر ساتھ ساتھ تھے اور جب عباس کی آواز پہ حسین پہنچے علی اکبر اپنے بوڑے باپ کو لے کے جانے تھے ہاتھوں کو اٹھایا علی اکبر بابا کو سمام رہے تھے دوستو جب اصل ضرورت تھی کہ حسین کو کوئی سہرہ دے اس وقت کوئی سہرہ دینے والا نہیں تھا نہ عباس تھے نہ خاسم و عون و محمد آپ سمجھ گئے میرا اشارہ کنر ہے لیلا کہتی ہے کہ میں نے دیکھا کہ حسین کا چہرہ سرخ ہونے لگا میں نے ہاتھوں کو جھوڑ کے کہا مولا میرے بچے پہ کیا گزری تو کہا لیلا تمہارا بیٹا بھوگا اور پیاسا ہے اس کے سامنے ایک نامی پہوان آیا ہے لیلا میں نے نانا سے سنا ہے کہ ماں کی دعا بیٹے کے حق میں خبول ہوتی ہے جا کے دعا کرو کہ علی اکبر کامیاب ہو عزیزو یہ کربلا کی عجیب دعا تھی کہ لیلا آ کے زمین پہ بیٹھ گئی بیویوں کو جمع کیا ہاتھوں کو اٹھا دے گا پرور دے گا اے یاقوب کو یوسف سے بھی رہنے والے میرے علی اکبر کو اس سے بھی رہنے والے شہزادی کی دعا قبول ہوئی علی اکبر خیمے میں واپس ہے اور آ کر ایک جھلہ کہا کہا بابا پیاس مارے ڈالتی ہے بابا اس حسین نے کہا علی اکبر اپنی آدم زبان میرے موں میں دو شہزادے نے زبان دی اور فوراں پیچھے ہم کے کہا بابا آپ تو مجھ سے زیادہ پیاسے ہیں عزیزو حسین کی پیاس کیا دیا کوئی سندھانا ہے کہ جب بیوی زہرہ کا آخری موقت آیا تھا تو صرف امام علی سے بیوی تو وسیعتیں کر رہی تھی دعا نے وسیعت کہا تھا کہ ابو الحسن ہم بابا کے پاس جا رہے ہیں اگر ہم سے کوئی غلطی ہوئی تو معاف کر دو تو علی رونے نگے اس کے بعد کہا فاطمان ابو الحسن میرے چار بچے ہیں میں نے بری مسیبتوں سے بچوں کو پانا ہوں میرے بعد میرے بچوں کا خیال رکھنا پھر کہا ابو الحسن جو میرا چھوٹا حسین وہ راتوں میں ان کے پانی پیتا ہے اس کو پیاس دہت لگتی ہے اس کے بستر کے قریب پانی رکھ دینا ارے کوئی فاطمہ کے دل سے پوچھے ماں ہے نا کہنے لگی کہلے اکبر کہتے ہیں بابا آپ تو مجھ سے زیادہ پیاسے ہیں حسین نے کہا بیٹا جاں تمہارے دادا تمہیں صحراب کریں گے شہدہ با میدان میں گیا حسین نے پلک کا ماں سے کہا لیلہ سے کہ لیلہ بیٹے کی واپسی کی دعا نہیں کرنا لیلہ کہتی ہے کہ اس دیل کے بعد میں نے دیکھا کہ حسین کا چہرہ سرخ ہونے لیلہ اتنا سرخ ہوا کہ سرخی نمائی ہوئی میں نے ہاتھوں کو جھوڑ کے کہا مولا میرے بچے میں کیا گزری تو حسین نے کہا لیلہ شکر کرو قربانی قبول ہو گئی ابھی علی اکبر کی آوال آئی اب جو حسین میدان میں آئے تو چھوکریں ڈھاتا ہوا حسین جانا تھا بار بار یہ کہتے تھے بتاؤ تیرا علی اکبر کی گھر ہے باپ بیٹا جواب دو جب پہنچے علی اکبر کے پاس تو خدا کسی ماں کو یہ باپ کو میٹے کا منظر نہ دکھائے جوان بیٹا ایڑیا لگا رہا تھا حسین نے اپنے آپ کو گھوڑے سے زمین پہ کھنایا رکھ سارے پہ رکھ سارا رکھ کے کہا ولدی حسین آیا ہے جواب نہیں ملا تو شانے کو ہدا کے کہا دی اکبر تمہارا بابا آیا بیٹا جواب نہیں ملا تو حسین کی مظلومیت قیامت تک چلی گئی پہنو میں لیٹ کے ہاتھوں کو اٹھا کے کہا کہ پروردگار گوا رہنا میرا پازو مرامر کا نال ہے عزیز و حسین اٹھے علی اکبر کے سرکوں کے ساتھوں میں رکھا میں نے مجلس ختم کر دی شہساتے نے دیکھا کہ دونوں ہاتھ سینے پہ ہتانا چاہا پھر علی اکبر نے رکھ لیا اس لئے علی اکبر جانتے ہیں میرا بابا ملکون اکھیلا ہے بابا میرے سینے کا سخم نہیں دیکھ سکتا پھر رکھا حسین نے پھر ہتانے کی کوشش کی تیسری مطبہ جب زور دے کر ہتایا تو سینے کے سخم کو دیکھا حسین کا تلے جا پھڑ گیا نجف کا روز کیا آستین کو الٹی یا علی کر کے برجی کو نبال دیا بس بس کو ایک منٹ میں نے مجلس خدم کر دی اب تک آپ نے حسین کی مصیبہ سنینا اب اس ماں کی مصیبہ سنو کہ جس نے اکٹھارہ سال علی اکبر کو پالا ایک منٹ میں نے مجلس خدم کر رہا جب گیارہ محرم کو یہ خافلہ جا رہا تھا لیلہ نے اون کی بلندی سے علی اکبر کے لاشے کو چلتی ہی ویت پہ دیکھا تو ماں نے تڑپ کے کہا میرے لاب آج کے بعد تیری ماں کبھی ساہے میں نہیں کرتے نہیں دیکھتا بیٹا تیرا اللہ کا دھوپ میں ہے تیری ماں کے سر پہ چادر مری ہے بس دوستوں آپ کو آواز رکھے ایک منٹ میں قدم کرنا جب یہ خافلہ جا رہا تھا ایک ایسی بستی سے گزرا کہ جس بستی میں نئے کچھ عورتیں غیر مذہب کی کھڑی ہونی تھی ان عورتوں نے دیکھا کہ عجیب خافلہ ہے پھول پہ بھیدیا ہے نیزوں پہ سر ہے انہیں نے حسین کے سر کو دیکھا خاسم عورو محمد کے سر کو دیکھا ان سروں کے درمیان جب ان کی نیدہ علی اکبر کے سر پہ پڑی بس محمدیس قتم ہو گئی دوستوں ایک خیر مذہب کی عورت تھی وہ آئی نیزے کے خرید غور سے علی اکبر کے چہرے کو دیکھنے لگی دیکھ کر اپنے ساکھیوں کو بلایا بلا کے کہاں میں دعا کرتی ہوں تو معمین کہنا اس نے ہنگوں کو اٹھا کے علی اکبر کے سر کے نیچے کہنے لگی جب یہ جوان ماں ہو بلا کریں اس کی ماں دنیا میں زندانہ ہو لیلہ کے کانوں میں آواد آئی لیلہ نے کہا تو پتوہ جو کبھی تو میں پتوہ نہیں کبھی ماں یہ کہلے ہی جب ہم نہیں دیکھ سکتے تو معنی دیزے دے گا ہوگا اس پر لیلہ نے کہا میرا اتھارا برد دلان کا شادی کے اربان دے میرے لیے تو بردان کا بلا دیگار میرے شہزادے کے مسائب کہ آواز اللہ برودگار میرے شہزادے کے مسائب کہ آر ان آوازوں پر اپنی رحمت بنا سکتے ہیں سب القسم ملکے وہ لوگ خاص دعا کا وقت ہے فرداللہ شہزادے کے مسائب کا واسطہ ہماری اس مجلس کو خبول کرتے ہیں یہ مجلس بی بی زہرہ کی بارگاہ میں خبول یہ تک ماتے ہیں برودگار میرے شہزادے علی اکبر کے مسائب کا واسطہ یہ مجلس ہم سب کے لیے بخشش کا سہارا کرتے ہیں برودگار میرے شہزادے کے مسائب کا واسطہ اللہ ہمارے بنائے کبیرہ صغیرہ کو معاف کرتے ہیں سیریا میں سہدانیوں کے روزوں کی حفاظت فرمتے ہیں چند البخی، چند المولا، جنابِ حمدہ اور رہلِ بیت کی خبروں میں سایات مخاماتِ مخدسہ کی حفاظت فرمتے ہیں ہمارے امامِ زمانہ کو سلامت رہے ہیں میرے مولا کی سلامتی کے صدقے میں جن کے ماں باق زندہ ہیں انہیں سلامت ہیں جن کے ماں باق دنیا سے گزر گئے ان کی خبروں میں رحمتوں کو ناظر ہیں اللہ ہمارے رمضان کے روزوں کو خبور فرمتے ہیں میرے شہزادے کے مسائب کا واسطہ ہماری دعاں کو خبور کرتے ہیں بیق بیمارِ کنبلہ، بیمارِ مدینہ، سارے بیماروں کو صحت کاملاتا تھا جو بیماریاں ہمارے جسموں میں اس کو دور کرتے ہیں ہر آنے والی بیماری سے محفوظ کرتے ہیں اللہ ماہِ رمضان ہے شہزادے کے مسائب کا واسطہ ہمارے سارے مرہومین مولا کے زمانے سے لے گیا اگر آج کسی کی پہلی رات ہے تو اس کی رات رحمت کی رحمت ہے اللہ شب خضر ہے شب غم ہے اللہ ہم کو توفیق دینا صحت دینا کہ کل کی رات ہم تیرے بارگاہ میں آکے وہ دعائیں کریں اور کل ہماری عامال کو دعاں کو خبور کریں ہم کو توفیق دے سعادت دے کہ ہم زیادہ سے زیادہ مظلوم امام کا ذکر کریں اور جب بھی اپنے مظلوم امام کا ذکر کریں اور ذکر کو بی بی فاطمہ کی باتا رہے خبور جیتا ہے اللہ ہم نے سے ریاکاری غرور تکبر کو نکال دے تو ہم کو اپنا عبد صالح بنا دے اللہ ہم کو صحیح مانا میں امام علی کا شیعہ بنا دے پروردگار ہمارے گناہ کبیرہ صغیرہ کو معاف کر دے امام کے ظہور میں تاجیل فرمائے ہم سب کو امام کے ناصروں میں شما فرمائے ہم سب کا خاتمہ ایمان فرمائے ایک سورہ فاتحہ پڑھ کر کیاکہ جو منیجمنٹ ہیں ان کے مرومین جنہوں نے آج نیاز کرائی افتار کروائی ان کے مرومین اپنے اپنے مرومین تمام ہمارے علماء ذاکری مشتہدین ماتمدار مرجع عالم شورہ کرام اور اپنے اپنے مرومین کے لیے عوال ایک مومنہ کا انتخال ہوا اس کی آج پہلی رات ہے کنیز زہرہ اس کی تطویر ہوئی اس کنیز زہرہ کے لیے بھی پڑھ دے اب کل ممنین ممناد میرے والدین کے لیے بھی پڑھ دے بسم اللہ الرحمن الرحیم